سوال یہ ہے کہ پروپیگنڈے کی آپ نے بات کی تو ابھی جو ریسنٹ سر واقعہ ہوا ہے بننو میں اس حوالے سے بھی ہم میڈیا میں سوشل میڈیا پر اور پھر سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی بہت تنقید دیکھنے میں آ رہی ہے شور ہو رہا ہے اس واقعے کے حوالے سے وہ جو امن مارچ تھا وہاں پر اور اس پر بھی فوج کو ہی مورد الزام جو ہے وہ ٹھہرانے کی کوشش کی جاری ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی فوج کی جانب سے فائرنگ ہوئی جس سے ہلاکت بھی ہوئی اور لوگ زخم بھی ہوئے آپ ہمیں اس حوالے سے ذرا کوئی بتائیے گا کہ حقیقی صورتحال کیا ہے کیا ہے واقعی فوج کی جانب سے فائرنگ کی وجہ سے یہ صورتحال ہوئی یا یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو وہ مجمع تھا اس میں بھی کچھ مسلح لوگ موجود تھے تو ان کی طرف سے کوئی یہ واقعی پیش آیا یا واقعی اس کی حقیقی صورتحال کیا ہے اس پہ اپنا آہ تارک وہ جو اس کی آہ دنگ وہ جو کلپس ہے کوئی اس کے جو بننو کے وہ تھوڑے رینج کریں منگوائیں تاکہ وہ میں دکھا سکوں کہ وٹ ایکچولی ہیپنڈ دیکھیں یہ جو ہے اپنا پندرہ جولائے کو آہ صبح کے ٹائم پہ یہ درستگردوں کا بننو کے اوپر کینٹ پہ حملہ ہوا اور ہماری جو وہاں فوج تھی انہوں نے بڑا اس کا برپور جواب دیا تو انہوں نے دیکھ جو ایک وہیکل بان آئی ڈی تھی وہ انہوں نے کینٹ کی دیوار سے ٹکرائی اور آہ 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 انگیجمنٹ وہ بریچ ہوا اور پھر وہ اس کے ان کو انگیج کیا ہمارے ٹروپس نے اور جب وہ وہیکل بان آئی ڈی تھی اس میں ہمارے آٹھ جوان شہید ہوئے جس میں ایک فرنٹری کرسٹربلی کا لڑکا بھی تھا شہید ہوا ان کو انگیج کیا جب وہ پھیلے تو اس میں الحمدللہ بڑی ہمت سے بڑی جوان مردی سے لڑتے ہوئے آہ وہ جو تمام دہشت کرتے ہیں ان کو جھنم واصل کرتی ہے اور وہ جو ہمت اور جوان مردی ہے اس کی آپ یہ مثال دیکھیں کہ وہاں اور اس طرح کے مثالیں فوج میں بہت ہوتی ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ سپائی سبحان ہے اس نے اپنے آپ کو جیتے جاگتے ہوئے گرنیٹ پر ڈال دی تاکہ میری کولیکٹرل ڈیمیج نہ ہو ساتھی بچ جائیں لوگ بچ جائیں تو دس is the standard of the response and the valor جو وہاں دیا گیا ہے یہ جو دہشتگر تھے انہوں نے وہاں پہ اندہ دندھ فائرنگ کی اور وہ جو فائرنگ ہے ان کی فائرنگ کے نتیجے میں کچھ معصوم شہری بھی شہید ہوئے اگلے دن جو بننو کے ٹریڈرز تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے امن مارچ کر لیں انتظامیہ نے کہا انہوں نے کہا جی کہ اس کے کچھ قوائدہ ضوابط ہوتے ہیں جب بھی اب مارچ کرتے ہیں کہ یہاں سے چلے گا یہ ہوگا ریاست مخالف نعرے نہیں لگائے جائیں گے لیکن جب وہ امن مارچ ہوا تو اس میں کچھ مخصوص نیگٹیو جو اناثر ہیں وہ اس میں شامل ہوئے اور ان میں سے پندرہ سو سے دو ہزارے قریب وہ جو روڈ ہے اور یہ آتے ہیں تھوڑی در میں وہ کلپس آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں جہاں پہ وہ بلاسٹ ہوا تھا وہیکل بون کا اس روڈ سے گزرے انہوں نے وہاں پہ ریاست کے خلاف فوج کے خلاف نارے بازی کی پتھراؤں کیا اس میں کچھ مسلح لوگ پہلے سے شامل تھے جس سے لگو زخمی ہوئے اور انہوں نے وہاں پہ وہ جو آہ کنات جو لگی ہوئی تھی ایک عارضی دیوار اور ایک عارضی دیوار کی تعمیر بھی شروع ہو گئی تھی ایک دیوار کی اس کو بھی گرایا اور وہاں پہ جو سپلائی ڈیپو ہے جو سرکاری گودام تا راشن کا اس کو لوٹا بھی اس کے اندر بھی لوگوں نے گوشکے لوٹے اگر یہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ یہ نہتے لوگوں میں فائرنگ کی جاتی تو کیا اتنی تسلی سے وہاں آٹے گھی بوری بوریاں چوری کر رہے ہوتے اور اس واقعے سے اس جگہ سے ایک آہ کلومیٹر دور تقریبا لگ با جو جو مرکزی مقام تھا وہاں پہ بھی کچھ مسئلہ لوگوں نے جو کراؤڈ موجود تھے وہاں بھی فائرنگ کی اور وہاں بھی جانی نقصان ہوا تو this is how it happened جو فوج نے ریسمنس دیا وہ بالکل ایس پر ایس او پی ایس پر آرڈرز تھا دیکھیں نو مئی کے بعد جان نو مئی کا واقعہ ہوا تو مخصوص ایک سیاسی گروہ نے ایک انتشاری ٹولے نے یہ باتچیت کرنی شروع کر دی ایک پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ جی فوج نے ان کو روکا کیوں نہیں ان کو گولی مار دیتے ہیں چونکہ انہوں نے گولی نہیں ماری اس کا مطلب ہے انہوں نے خود ان کو لے کے آئے یہ آپ کے سامنے یہ بیانیاں چلایا ہے یہ نہیں چلایا گیا تو فوج کا سسٹم بڑا کلیر ہے if there is a military installation ہے بڑے کلیر اس میں نیچے اور اس کے مطابق ہی وہاں پہ ٹروپس نے آپسز نے اپنے آپ کو انڈرٹ کیا کہ آپ اگر فوجی تنصیبات پہ کسی جگہ پہ کوئی انتشاری ٹورہ بلوائی آتا ہے پہلے اس کو بڑی کلیر وارننگ دی جاتی ہے اگر still وہ آتا ہے تو پھر aerial fire کیا جاتا ہے اگر still وہ نہیں رکھتا تو جو اس طرح پھر اس کے ذہر treat کرنا چاہیے وہ treatment ہو تو انہوں نے اس کے مطابق aerial fire کیا اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر وہ انہوں نے مار رہا ہوں وہ آپ دیکھی گا میں آپ کو ابھی clip کو منگوائیں اس میں آپ دیکھیے گا کہ وہ کس طرح جو ہے وہ آٹے کی بوریاں بڑی تسلی سے لے کے جا رہے تھے ڈی issue is over here is کہ یہ کیوں ہوا یہ اس لیے ہوا کہ آپ کی جو قانونی نظام ہے جو آپ کا عدالتی نظام ہے جو نو مئی کے کرنے والے ہیں اس کے جو سہولتکار ہیں اس کے جو منصوبہ ساز ہیں جب وہ ان کو ڈھیل دے گا جب آپ ان کو کیفرے کردار پہ نہیں پہنچائیں گے تو ملک کے اندر انتشار اور یہ جو mob mentality ہے اسے mob mentality کہتے ہیں یہ fascism ہے یہ فستائیت ہے یہ مزید پھیلے گی اور یہ جو اس کے بعد جو احتجاج ہے یہ یہ جو یہ جس loin order ہے رائٹ کنٹرول ہے یہ تو صوبائی حکومت کی نظامی کی جمعہ داری ہے یہ فوج کی جمعہ داری تو نہیں ہے ایک crowd کے اندر آ کے شر پسند ناصر گستے ہیں اور fire کرتے ہیں اور لوگوں کو مارتے ہیں تو یہ ذمہ داری تو وہاں کی انتظامیہ کی پولیس کی صوبائی حکومت کی ہے تو یہ نہیں سمجھ آتا کہ اپنی ایک سیاسی جماعت اپنی صوبائی حکومتیں خلاف کس چیز کا پروٹیسٹ کروائے جاری ہے بالکل پروٹیسٹ ہونا چاہیے یہ جو واقعہ ہوا بننو کا ہوا اور واقعات ہیں وہ وہ پروٹیسٹ ہونا چاہیے اور عوام کے جذبات اور عوام کا غصہ ان دہشتگرد واقعات کے اوپر بالکل حق بن جانب ہے بالکل ہونا چاہیے آپ مارچس کریں امن مارچس کریں پروٹیسٹ کریں دہشتگردی کے خلاف نکالیں مارچس ان آٹھ شہیدوں خلاف فوج کے اور فرنٹیر کنسٹربلری کا جو اس دن شہید ہوئے ان تین معصوم شہریوں کے لیے جو شہید ہوئے دیرہ اسماعیل خان میں وہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز وہ جو بچیاں گھر سے نکلی تھی جن کو ان خارجی فتنوں نے ان خارجیوں نے دہشتگردوں نے بھونکے رکھ دیا نکالیں ان کے لیے مارچ کریں ان دہشتگردوں ان خلاف مارچ کریں بالکل کریں جن کے ہاتھوں میں پتھر دیا گیا آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح دیوار گرائی گئی کس طرح مسلح لوگ موجود تھے جو فائرنگ کر رہے ہیں اس کے اندر اور یہ آخر میں یہ آپ دیکھئے کہ جو یہ جو دہشتگرد ہیں ان کے ساتھ یہ ڈیجنل دہشتگرد کیسے ویل سنکرونائز تھے کہ جیسے یہ واقعہ ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پہ ایک دم ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے